یہ میری ساتھویں شادی ہے جو کہ نہیں ہو سکی پراتی ہمارے سارے بیٹھ بیٹھ کے تھکے کھانا باغ باغ کے تھکے تین دف انہوں نے ڈپھا ہے ڈپھا ہے کیا مطلب ہے؟ ٹوسا ہے اچھا کھایا ہے انہوں نے کوئی ایسی جگہ اتنی سی جگہ ہو چلو وہ فس بوس کرنا ایسے نکل کے آ جائے ایسے نکل کے آ جائے ایسے نکل کے آ سکتے ہیں کیوں؟ نیچے سے بھی جگہ بانگ کی ہوئی اب وٹس اپ پہ میسج کر کے دیکھیں نہیں جا رہا وی پین بھی نہیں لگ رہا اچھا وی پین بھی نہیں لگ رہا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بندہ اپنا کھمبھا لے سگنل والا اچھا میں اپنا کھمبھا لینا چاہتی ہوں وہاں بھی اگر کوئی دولن کنٹینروں کے پیچھے پھنسی ہوئی ہو تو ان کی آنکھیں اس وقت لاور میں اتنے کنٹینر لگ چکے کہ آپ تو موت کا فرشتہ بھی راستہ ڈونڈ رہا ہے کہ کس طرف سے جاؤ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی انکر زہد خان جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دلہن جو کہ اپنے دلہے کے انتظار میں صبح سے بیٹھی ہیں اور شام ہو گئی ہے لیکن ان کا دلہ ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچا یہ بار بار فون کر کے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور نیٹورک ان کا ساتھ نہیں دے رہا نیٹورک بنگ ہے یہ بھی لوگوں کے لیے اچھا ہے تاکہ کافی لوگ پاکستان میں انتشار پلانا چاہتے ہیں ان کے رابطے نہ ہو اور پاکستان محفوظ رہے لیکن اس میں کچھ لوگ دکھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ بیٹھی ایک خاتون جو کہ اپنے دلہ کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور دلہ کنٹینر میں پس گیا ہے تو بات کرتے ہیں اس مترمہ سے یہ اب کیا چاہتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام ہم آپ کا دکھ سمجھ سکتے ہیں نہیں آپ نہیں سمجھ سکتے اگر میری جگہ آپ بیٹھے ہوتے تو پھر میں آپ سے پوچھتی کہ یہ درد کیسا ہے یہ میری ساتھویں شادی ہے جو کہ نہیں ہو سکی پایت تک میل تک نہیں پوچھیں میری بہن آپ روئے نا میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں میں کوشش کریں گے ہم ان سے رابطہ کرنے کی تاکہ وہ جل سے جلدی ہاں پہنچ جائیں کیسے کیسے رابطہ کروں گے میں خود کر کر کے تک گئی ہوں برات ہی ہمارے سارے بیٹھ بیٹھ کے تھک گے کھانا باغ باغ کے تھک گے تین دفعوں نے دفعے دفعے کیا مطلب ہے ٹوسا ہے اچھا کھایا انہوں نے تو اب انہیں پھر کھلا دیں کوئی بات نہیں نہیں ابھی دیگے بنی پڑی ہے اب میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی برات آئے گی پہلے وہ کھائیں گے اس کے پر بچارے بھوکے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا دو آپ نے کہا ہے کہ دولا کنٹینر میں پھنس گیا گیا کنٹینر میں نہیں اس کی دوسری طرف کھڑا ہے اچھا کنٹینر کے دوسری طرف کھڑا ہے مجھے بس صرف اتنا بتا دیں کوئی ایسی جگہ اتنی سی جگہ ہو چلو وہ فس بوس کرنا ایسے نکل کے آ جائے کوئی اتنی سی جگہ بند ہے کنٹینر کے نیچے سے بھی نکل کے آ سکتے ہیں کیوں نیچے سے بھی جگہ بند کی ہوئی ہر طرف سے جگہ بند ہے میری لاس جب بات ہوئی ہے نا صبح دس بجے اس کے بعد میری بات نہیں ہو سکے سگنلی نے میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ سگنل پرابلم ہے اس وقت آپ وٹسپ پہ میسج کر کے دیکھیں نہیں جا رہا وی پی این بھی نہیں لگ رہا اچھا وی پی این بھی نہیں لگ رہا میری بہن آپ کافی تیز ہیں جو آپ وی پی این کو بھی جانتی ہیں بتایا گیا تھا یہ وی پی این سے وٹسپ چلتا ہے لیکن آپ نے ڈیٹ رکھنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں دو ہوتے پہلے رکھی تھی ہم میں پتا تھا کہ ہر راستہ بند ہو جائے گا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ابھی ڈیٹ رہتی اور ابھی شادی کرتی اچھا میری بہن آپ گھبرائیں نا یہ دھولہ آپ تک پہنچ جائے گا صبح تک روڑ کھول جائیں گے مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا کہ کہیں یہ میری آخری امید جو ٹھوٹنے والی ہے آپ بے فکر ہو جائیں آپ کا دھولہ آپ تک پہنچ جائے گا آپ صبر کریں اگر آپ میری تک دھولہ نانا پہنچا میں کسی کو نہیں چڑھو گی ہمارے چاکت ہو رہے دھولہ ہم نے تھوڑی لیٹ کیا ہے تو آپ کہو نا کیمرے پہ کہو نا روڈ کھولوائیں ناظرین میں جو براد فسی ہوئی ہے کنٹینر میں روڈ پہ میرے ان سے ریکویسٹ ہے کہ صرف دھولے کو آنے دیا جائے باقی پوری براد آپ وہیں روک لیں یہ چاہتے ہیں میری بات سنیں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بندہ اپنا کھمبا لے سگنل والا اچھا میں اپنا کھمبا لینا چاہتی ہوں دیکھیں کھمبا بہت قیمتی ہوتا ہے وہ آپ نہیں لے سکتی یہ کچھ سستا کام تھوڑی کہ آپ پوری ایک فرنچائز بنائیں گی اپنا نیٹ ورچ چلائیں گی اتنی دیر تک تو آپ بڑی ہو جائیں گی اچھا آپ روئے نا ہم کوشش کرتے ہیں ہم ذرائے سے بات کرتے ہیں تاکہ آپ کا دلہ آپ تک پہنچ جائے آپ کی لف مہرج ہے ہافہ سیفٹی کھوٹی ابھی معاملہ بیس میں لٹیں گے وہ وہاں پس گیا ہے اچھا نکل آئے گا کیا ہو گیا ہے زندگی ختم تھوڑی ہو رہی ہے رات تک کنٹینر ہٹ جائیں گے صبح دلہ آپ کا پہنچ جائے گا آپ تک وہاں بھی اگر کوئی دلن کنٹینروں کے پیچھے پس ہی ہو تو ان کی آنکھیں نہیں نہیں میرے بہن گھبرائے نا ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے کہ علاقے میں کوئی دلن ہو جو بیٹی ہو انتظار میں لیکن آپ کا جو دلہ آپ سے سچا پیار کرتا ہے نا مجھے نہیں لگتا مجھے ڈر لگ رہا ہے میری آنکھ صبح سے پڑھے کر رہی ہے کونسی یہ والی خبی والی خبی والی صحیح ہوتی ہے میں نے تو سنا کہ وہ خراب ہوتی ہے یہ ساری باتیں بڑھیں ہوئے ہیں صدی ہو یا خبی ہو آنکھ پٹکنے کا کوئی تعلق نہیں ہم اب اس وقت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں لوگ آپ میں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہر دفعہ میری شادی کیوں ٹھوٹتی ہے اگر میری شادی ہو جاتی تو کسی کا کیا جاتا جاتا تو کسی کا نہیں آپ کا جاتا کیونکہ ہمارا کیا جاتا ہے اگر میری برات آ جاتی آپ کا جہاں سے دولی جاتی آپ کے گھر ویلس کونس کتنی عمر آپ کی 43 45 years old آپ old ہیں نا ماشاءاللہ ابھی جا آپ کو فسرت ہیں ینگ لگ رہی ہیں آپ ٹینچنل ہیں اب روئے نا تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ ان کا دلہا ان تک پہنچ جائے کیونکہ 45 سال ان کی عمر ہو چکی ہے اور پہلے بھی سات رشتے ٹوٹ چکے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں جی جی مجھے میں نا ایک دفعہ شاہی کے لے گئی تھی جی میں نے دیکھا تھا زیر زمین سرنگیں ہیں وہاں پہ تو وہاں سے کوئی سرنگ وغیرہ کا کوئی راستہ ہے اگر سرنگ بن جائے میرا دھولا آجائے آپ بتائیں مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی پتا ہے خفیہ راستے کا دیکھیں خفیہ راستے کا مجھو تو نہیں پتا لیکن ارجنٹ سرنگ بنانے میں بھی کم از کم کافی مہینے لگتے ہیں کیا ہوں صبر کریں میری بہن آپ روئے نا آپ کا دھولا آپ تک پہنچے گا نہیں تو ہم آپ کو دھولا تک لے چلتے ہیں فاسٹ سروس کر سکتے آپ فاسٹ سروس میرا دھولا لے آئے اچھا ٹی سی آس میں ہوا نہیں ہے اس سے بھی کیسی بات کریں فاسٹ سروس کون سے ہوتی ہے صبح تک دھولا آپ ایک رات نکال نہیں سکتے ہیں میں کل سے دھولا بن کے بیٹھی ہوں اچھا ایک رات گزر کی کہ مجھے آپ ڈر لگ رہا ہے میرا دل گھون گھون کر رہا ہے آپ بے ٹھکر ہوا جہاں آپ کا دھولا ہم آپ تک پہنچا کے سانس لیں گے سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں پوری قوم کی دھلیں آپ کے ساتھ ہیں مجھے میرے والا چاہیے پوری قوم کی دھلیں یوں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کا دولہ آپ کو مل جائے اگر میرا دولہ آپ نہ ملانا مجھے اگر وہ نہ پہنچ سکا اگر میری شادی ٹوٹی تو میں نے بہت دعائیں دینی ہے جولیاں اٹھا اٹھا کے بہت دعائیں نہ دیں بہت دعائیں اس میں پہلے بہت لگ چکی ہیں میری شادی ہونی چاہیے حرال میں چاہیے کچھ بھی ہو مجھے ایک بات بتا ہے میں نے نہ ویڈیوز دیکھی ہیں لوگ دریاہ کے راست کر رہے ہیں تو میرا دولہ دریاہ کے ذریعے آ سکتا ہے دریاہ اچھا آپ مجھے یہ بتا دے آپ کا دولہ اس وقت کہاں پھسا ہو گیا ہے جب میں نے پتہ ہوں دہتے ہیں میں نے آلیکپٹر نہ بھیج دیں دی میں نے نہیں پتہ اس نے مجھے پتہ کیا گا تھا اس نے کہا تھا میں کنٹینر کے پیچھے ہوں مجھے تو پتہ جلا ہے پورے لہور میں کنٹینر ہے ہر جگہ میں کنٹینر ہے مجھے کیا پتہ کون سے کنٹینر کے پیچھے کڑا ہے اس وقت لہور میں اتنے کنٹینر لگ چکے کہ آپ تو موت کا فرشتہ بھی راستہ ڈونڈ رہا ہے کہ کس طرف سے جاؤں یعنی میری بہین وہ آ جاتا ہے اس کو راستے کی ضرورت نہیں ہوتی بے فکر ہو جائیں آپ کا دولہ آپ تک پہنچے گا سوشل میڈیا آپ کے ساتھ ہے کیا پیدا نیٹ ورکی بند ہے نیٹ ورکی بند ہے لوگوں کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں کیا پیدا کنٹینر لگے ہوئے دعا کنٹینروں سے نہیں رکھتی نہیں کنٹینر لگے میں نہیں آسکتی آپ بے فکر ہو جائیں پوری دنیا کی ہم دردیاں آپ کے ساتھ ہیں کنٹینر لگے ہوئے میری بہین میری آپ بات سمجھیں کی کوشش کریں ہر انسان آپ کے دکھ میں بالکل دکھ ہی ہے کنٹینر لگے میں کوئی میرے دکھ میں شاہر نہیں ہو سکتا میرا دکھ سمجھ سکتا ہوں میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں ناظرین دعا کیجئے کہ ان کا دلہ میں شادی نہ ہوئی تمہیں ہمارے جانگی یہ کیا کری میری بہنا آپ کو نہیں پتا یہ بہن ہے میرے بھائی میری سادی سرا کرو میری شادی ہے کہ ناظرین جیسے کہ آپ دلیں کہ ایک دلہن بہن ڈالتے ہوئے بڑے ہی سریلین داد میں دعا کیجئے کہ میں میرا دلہ ہو جانگی دلہ ان تک پہنچ ہے اگر ان کا دلہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو جلس سے جلس ان سے رابطہ کرے اور ان تک پہنچے پوری براد بیٹھی ہوئی ہے اور تین دفعہ کھانا میرا مطلب کھا چکی ہے دب چکی ہے دب چکی ہے لاتا چکی ہے اور باقی جو دے گئے بہر پڑی ہے وہ انتظار میں نہیں کھولنے دوں گے میں کسی کو جب تک میری براد نہیں آتی پہلے وہ کھائیں گے وہ بھی تو بھوکا ہوگا نا تو وہاں سے برگر کھا لیں گے نا کنٹینر لگے ہوئے کنٹینر میں کونز ان کی پوہ ریڈی لگا کے بیٹھی ہے ناظرین جو لوگ بھوکے ہیں پھسے مائے ہیں ان علاقے میں جو ساتھ رہتے ہیں وہ ان کے کھانے کا بندوبست کریں تو دلہ کا بھی خیال کریں تو شان پاکستان دیکھتے رہے ہیں جیسے ان کا دلہ ان کے ساتھ ملے گا ہم دوبارہ آپ کے سامنے ان کو لے کے آئیں گے دلہ سمیت کمنٹس لازمی کیجئے گا کہ ان کا دلہ ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے آپ کے پاس کوئی آسان حل ہو تو سوچ سمجھ کے بتائے گا ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ان کا دلہ ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے کمنٹس میں رائے دیجئے گا تاکہ ان کا دلہ ہم ان تک پنچا سکیں اور آپ کے تعاون کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں پیغام دینا چاہیں گی قوم کو کوئی پیدا نہیں کنٹینر لگے ہوں میں نادرین اللہ حافظ